میں ایک آرائی فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہوں ہماری فیملی میں زیادہ تر جوان اولاد کے رشتے آپس میں ہی کیا جاتے تھے اگر کوئی بھی اپنی اولاد کا رشتہ اس خاندان سے باہر کرنے کی کوشش کرتا تو سب لوگ اس سے بائیکارٹ کر دیتے تھے میرے دادا جان ہمارے گاؤں کے نمبردار تھے اور گاؤں میں ان کی زمین سو کنان سے زیادہ تھی میرے دادا کے تین بیٹے تھے اور تینوں دادا جان کے ساتھ کھیتوں میں سبزیاں گایا کرتے تھے اور پھر انہیں پازار میں بیچ کر اچھا خاصا منافع کمایا کرتے تھے میرے دادا جان نے میرے ابو اور میرے دونوں چچا کی شادی اپنی بہن کے گھر کی ہوئی تھی کیونکہ میرے اببہ کی پھپو کی تین بیٹیاں تھی اور میرے اببہ اپنے گھر کے سب سے بڑے بیٹے تھے میرے دادا نے اپنی بہن کا بوجھ بانٹ لیا تھا اببہ کی پھپو نے دونوں بیٹوں کو جہیز میں بیس کنال زمین دی ہوئی تھی اس طرح میرے دادا کے پاس دو گھاؤں کی زمین آگئی تھی اور ہمارے گھاؤں میں میرے دادا کا نام افضل بہت مشہور تھا لوگ انہیں پنچائد میں فیصلہ کرنے کے لیے خاص طور پر بلایا کرتے تھے میری دونوں خالہ میری چچی تھی میں سکول میں پڑھتی تھی میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تو میرے اببو نے کہا کہ ایرم کی پڑھائی ختم ہو گئی ہے اور یہ شادی کے قابل بھی ہو گئی ہے اس لئے ہم ایرم کی شادی کر دیں گے تاکہ ہمارا فرض پورا ہو جائے میں یہ سن کر ایک دم پریشان ہو گئی اور میں نے کہا کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی میں یہی رہوں گی ہمیشہ آپ دونوں کے پاس میرے اببا نے کہا نہیں بیٹا ہر لڑکی کو شادی کر کے دوسرے گھر جانا پڑتا ہے جس طرح تمہاری امی شادی کر کے میرے پاس میرے گھر میں آ گئی تھی اسی طرح تمہیں بھی اگلے گھر جانا پڑے گا میں نے کہا لیکن میں آپ دونوں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی امی نے اببا سے کہا کہ آپ اسے کیوں تنگ کر رہے ہیں ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے پہلے سمجھدار اور اکل مند ہو جائے گھر کا کام کاج سیکھ لے پھر اس کی شادی بھی کر دیں گے اببا نے کہا اچھا ٹھیک ہے ویسے بھی ہمارے پاس اس کے علاوہ کیا ہے یہ ہی ہمارا بیٹا ہے اور یہ ہی ہماری بیٹی ہے مجھے اس کے لیے ایسا ہی گھر دیکھنا بڑے گا کہ یہ ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے کیونکہ میں خود بھی ایرم کے بغیر نہیں رہ سکتا میرے دوسرے چچا کے دو دو بچے تھے صرف میں ہی اکلوتی تھی اس لیے میں سب کی بہت چہیتی اور لادلی تھی میرے سب چچا اور میری خالہ مجھے بہت پیار کرتے تھے جس طرح میرے ابو اپنے گھر میں بڑے تھے اسی طرح میری امی بھی اپنی بہنوں میں سب سے بڑی تھی دادا نے اپنی زندگی میں ہی سب چچا کو ان کے الگ گھر بنا دیئے تھے لیکن سب ساتھ ساتھ تھے ہمارے گھروں میں دیواریں تو بن گئی تھی لیکن ہم سب کی چھت ایک ہی تھی ہم آسانی سے ایک دوسرے کی چھت سے ایک دوسرے کے گھر چلے جایا کرتے تھے اور یہ دیواریں صرف گھر میں ہی بنی تھی لیکن سب کے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے گھر کی علیدگی کی وجہ سب کی اولاد تھیں میرے سب چچا کے دو دو بچے تھے اور ان سب کے حصے کی جائداد بھی دو بچوں میں برابر کی بٹی ہوئی تھی صرف میں ہی واحد لڑکی تھی جس کا جائداد میں پورا مکمل حصہ تھا اس لئے جائداد کے خاطر کئی لوگ مجھ سے شادی کے خواہش مند تھے جو کہ مجھ سے شادی میری وجہ سے نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ صرف میری جائداد کی وجہ سے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے دوسرے کئی گاؤں میں سے لوگوں نے میرے لئے رشتہ بھیجا لیکن میرے اببہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اپنی ذات سے باہر شادی نہیں کرتے میں اس بات سے انجان تھی کہ یہ ذات کیا ہوتی ہے میں سمجھتی تھی ذات گاؤں کو کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں چودری ذات کے لوگ بھی رہتے تھے ہمارے گاؤں کا امیر ترین انسان حاکم چچا تھا جو کہ میرے اببوں سے بھی زیادہ امیر تھا اور میرے اببہ کے بہت اچھے دوست تھے ان دونوں کا بچپن اکٹھے ہی گزرا تھا چاچا حاکم کے دو بچے تھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی تقریباً آدھا گاؤں ہمارا اپنا ہی تھا جس میں ہماری اپنی ہی ذات اور برادری کے لوگ رہا کرتے تھے امتیاز وڑاج ہمارے گاؤں کا امیر ترین چودری فیملی سے تعلق رکھنے والا لڑکا تھا جو کہ چچا حاکم کا اکلوتا بیٹا تھا میں پچھلے کئی سالوں سے اسے بہت اچھی طرح سے جانتی تھی بلکہ جب سے میں نے ہوت سنبھالا ہے میں تب سے ہی اسے جانتی تھی کیونکہ ہم ان کے عام کے باغ میں جھولا جھولا کرتے تھے اور وہ مجھے بہت تنگ کیا کرتا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب مجھے اس سے پیار ہو گیا اور امتیاز بھی مجھ سے پیار کرتا تھا ہم دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کو بے تہاشہ پسند کرتے تھے امتیاز میری چھٹیا کھینچا کرتا تھا اور میں ہر روز اس کے گھر اس کی شکایت لگانے کے لیے جاتی تھی اسی لیے امتیاز کی امی ابو بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور اس کے ابو میری ہر شکایت پر ہسا کرتے تھے میری وجہ سے وہ امتیاز کو بہت ٹانٹے تھے بچپن سے اب تک امتیاز بھی میرے گھر آیا کرتا تھا کبھی کوئی پڑھائی کا بہانہ لے کر کبھی میرے چاچوں کے بیٹے کو ملنے کے بہانے سے آتا تھا کیونکہ ہم دونوں میں بہت کیری دوستی تھی امتیاز مجھے ملنے اور دیکھنے کے بہانے سے زیادہ تر ہماری گلی کے لڑکوں سے دوستی میں رہتا تھا اور یہی پہ زیادہ وقت گزارتا تھا پڑھائی تو ہم دونوں کی مکمل ہو چکی تھی لیکن پھر بھی ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے رہنا پسند کرتے تھے جبکہ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی میں اس سے کوئی بات کرتی تھی ایک دن میں اپنی خالہ امی کے ساتھ ہمارے گاؤں کے قریب قصبے میں موجود بازار چلی گئی میرا بازار آنے کا ارادہ نہیں تھا میں چار ہی تھی کہ جلدی سے گھر چلی جاؤں کیونکہ میں جانتی تھی کہ امتیاز وہاں میرا انتظار کر رہا ہوگا وہ مجھے دیکھنے کے لیے میری گلی اور گھر کے چکر لگا رہا ہوگا خالہ مجھ سے چیزوں کے بارے میں پوچھتی جا رہی تھی لیکن میرا ذرا بھی دھیان نہیں تھا آخر میری خالہ نے کہہ ہی دیا ارم تمہارا دھیان کہاں ہے ویسے تمہیں شاپنگ کا بہت شوک ہوتا ہے اور جب میں تمہارا یہ شوک پورا کرنے کے لیے تمہیں لے کر آئی ہوں تو تمہارا دھیان ہی نہیں ہے میں نے کہا نہیں خالہ ایسی بات نہیں ہے بس امی ساتھ نہیں ہے تب ہی مجھے ان کا خیال آ رہا ہے دل کر رہا ہے جلدی سے امی کے پاس چلی جاؤں خالہ نے کہا کہ میں بھی تو تمہاری امی جیسی ہوں اس کے باوجود بھی تمہیں میرے ساتھ بزار آنا اچھا نہیں لگا میں نے کہا آپ غلط سوچ رہی ہیں میں آپ سب سے بہت پیار کرتی ہوں لیکن پھر بھی میری امی میرے لیے خاص ہیں میں خالہ کو بتانے لگی کہ کچھ دن پہلے امی اور اببہ کیا بات کر رہے تھے خالہ نے کہا بلکل ٹھیک ہے رہے تھے یہ ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے اسے شادی کر کے اگلے گھر جانا پڑتا ہے خالہ نے کہا میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا لوں میں نے خالہ کی بات بدلنے کے لیے انہیں کہا کہ اور کیا لینا ہے خالہ نے کہا بس تقریباً سب کچھ پورا ہو گیا ہے اب تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے میں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے خالہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا میری بیٹی جو بھی کہے گی آج میں اسے لے کر دوں گی میں نے کہا مجھے چونیاں لے دیں خالہ نے کہا بس چونیاں پھر اس کے ساتھ میچنگ سوٹ بھی لے لیتے ہیں میں ہسنے لگی خالہ نے مجھے ایک خوبصورت سوٹ دلوایا اور ساتھ میں میچنگ چونیاں اور جوتی بھی دلوای پھر خالہ نے مجھے کہا کیا تم کچھ کھانا چاہتی ہو میں نے کہا نہیں کھانے کی ابھی کوئی تمنا نہیں ہے میں گھر کھانا اپنے امی ابو کے ساتھ کھاؤں گی خالہ نے کہا اب تو تم بڑی ہو گئی ہو پاگل ابھی تک تم اپنی امی ابو کے ساتھ کھانا کھاتی ہو تمہیں یاد نہیں ہوگا جب تم چھوٹی تھی تب بھی میں تمہیں کھانا کھلانے کی کوشش کرتی تھی اور تم نے کبھی بھی مجھ سے کھانا نہیں کھایا ہمیشہ اپنی امی کے پاس جا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتی تھی میں ہسنے لگی اتنے میں آئس کریم والا ہمارے سامنے آ گیا میں نے کہا مجھے آئس کریم کھانی ہے خالہ نے آئس کریم لے کر دی اور ہم دونوں چلتے چلتے اپنے گاؤں کی گلیوں میں واپس آ گئے ادھر امتیاز مجھے دھونتا جا رہا تھا اور پاگلوں کی طرح گاؤں کی گلیاں دیکھتا جا رہا تھا پھر جیسے ہی اس نے مجھے گھر آتے دیکھا تو مجھے غصے سے گھورنے لگا چلتے چلتے اس نے ایک خط مجھے پکڑا دیا میں خالہ کے ساتھ جلدی گھر آ گئی اور میں جگہ دھوننے لگی کہ کس جگہ بیٹھ کر میں اس کا خط پڑھوں جس کمرے میں میں پڑھنے کے لیے جاتی تھی تو میرے امی ابو یا کوئی کزن وہاں آ جاتا میں ان سب سے پریشان ہو گئی تھی آخر میں باتھروم میں چلی گئی اور وہاں جا کر میں نے تسلی سے امتیاز کا خط پڑھا جس میں امتیاز نے بہت غصے سے مجھ سے بات کی تھی وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تمہیں کیا ضرورت تھی بازار جانے کی جبکہ تم جانتی بھی ہو کہ میں صرف تمہیں دیکھتا ہوں تم میری عادت کو جانتی ہو اس کے باوجود تم نے یہ کام کیا ہے تم نہیں جانتی کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں اور میں تمہیں کبھی بھی اپنی آنکھوں سے اوجل نہیں ہونے دے سکتا اس لئے تم میرے سامنے رہا کرو اور تم کل مجھ سے ہمارے کونے کے پاس آ کر ملو میں نے اس کے خط کو پھار کر نالی میں بہا دیا اور اپنے کمرے میں آ کر انتیاز کے بارے میں سوچنے لگی میں سوچ رہی تھی کہ کیا مجھے اس کا جواب خط سے دینا چاہیے یا پھر اس کے کہنے کے مطابق مجھے اس سے جا کر ملنا چاہیے پھر میں نے سوچا کہ ملنے سے بہتر ہے کہ یہ خطوں کی تابت کا سنسلہ جاری رہے میں نے اپنے بستے سے کافی پر نکالا اور میں نے انتیاز کے لئے خط لکھا میرے لئے اس خط کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں جس جگہ بھی یہ رکھوں گی تو میری امہ اس کو پکڑ لیں گی اور اگر انہیں اس معاملے کا پتہ چل گیا تو نہ جانے کیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ یہ سب لوگ میری خاطر مان جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے منانے میں مشکل آ جائے میں نے اس خط کو سکول کے بستے میں موجود ایک موٹی کافی کے اندر رکھ دیا اور سوچا کہ جب امتیاز آئے گا تو اس میں سے بہ آسانے نکال کر اسے دے دوں گی صبح ہو گئی اور امتیاز صبح صویرے ہی ہماری گلی میں آ گیا میں اسے دیکھنے کے لئے ویسے ہی اپنے چوبارے کی طرف گئی کہ دیکھا کہ وہ سامنے ہی کھڑا تھا اس نے مجھے مسکراتے ہوئے اشارے سے کہا کہ چلو نیچے آؤ باغ میں چلتے ہیں لیکن میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا پھر میں نیچے گئی اور جلدی سے خط نکال کر امتیاز کی طرف پھینک دیا امتیاز لے کر کچھ فاصلے پر چلا گیا اور پڑھنے لگا پڑھنے کے بعد اس نے مجھے اپنی نظروں سے ہی جواب دے دیا کہ ٹھیک ہے اگر تم نہیں چاہتی کہ ہم ملیں تو ٹھیک ہے میں بھی نہیں ملوں گا بس تم اسی طرح مجھے اپنا چہرہ دکھاتی رہا کرو اچانک سے میرا ایک بھائی میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور مجھے کہنے لگا تم یہاں کیا کر رہی ہو میں نے کہا یہ میرا گھر ہے اور میں اپنے گھر میں جہاں مرضی کھڑی ہو سکتی ہوں اس نے کہا بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود تمہیں یہاں کھڑا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہاں سے گاؤں کی چار گلیاں نظر آتی ہیں میں نے کہا تو تمہیں کیا مسئلہ ہے وہ خاموش ہو گیا اور کہنے لگا تمہیں ستارہ بلا رہی ہے میں نے کہا اچھا میں آ رہی ہوں اس بار میں نے ستارہ کے گھر جانے کے لیے چھت کا راستہ استعمال نہیں کیا بلکہ میں گلی کے راستے اپنے سب سے چھوٹے چاچو کے گھر گئی انہیں کی بیٹی کا نام ستارہ اور بیٹے کا نام مون تھا مون بڑا تھا اور ستارہ چھوٹی تھی میرے امی اور ابو کا اسی چاچو اور چاچی سے سب سے زیادہ پیار تھا کیونکہ یہ چاچو بہت ہی لادلے تھے اور ان کی پرورش میرے امی ابو نہیں کی تھی اور میری خالہ بھی میری امی کے لیے بہت لادلی تھی کیونکہ وہ سب سے چھوٹی تھی جب میری خالہ اور چاچو کی شادی ہوئی تو وہ دونوں بہت چھوٹے تھے شادی کی کئی سال وہ ہمارے گھر میں رہے اور ستارہ اور مون ہمارے گھر میں ہی پیدا ہوئے تھے اور ہم تینوں ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے بہترین دوست تھے خالہ نے کہا ایرم تم گیٹ سے کیوں آئی ہو جبکہ یہ چھت والا راستہ صرف تمہارے لیے ہی بنایا گیا ہے تم ہمیشہ سے چھت سے ہی آیا کرتی تھی اس لیے ہم سب نے اپنی چھت پہ دیوار نہیں بنوائی صرف تمہارے لیے کہ ہماری راج کماری کبھی بھی چھت سے گھر کی طرف آ سکتی ہے میں ہسنے لگی خالہ نے کہا ستارہ کب سے تمہیں بلا رہی ہے نہ جانے اس کے موٹ کو کیا ہو گیا ہے میں نے کہا کہ کہاں ہے خالہ نے بتایا وہ اپنے ابو کے کمرے میں گئی ہے اور ان کے کپڑے اسطری کر رہی ہے میں ستارہ کے پاس گئی اور اسے چھیڑنے لگی کہ کیا بات ہے کیوں اتنی اداس ہو ستارہ میرے گلے لگ گئی اور کہا کچھ نہیں ہوا بس مجھے تم سے ملنے کا دل کر رہا تھا میں نے کہا کہ میرا گھر کون سا دور تھا تم آ جاتی اس نے کہا کہ امی مجھے نکلنے ہی نہیں دے رہی جب بھی تمہاری طرف آنے کی کوشش کرتی ہوں تو امی ایک نیا کام دے دیتی ہے اتنی دیر میں میرے پیچھے ہی کھڑی خالہ نے کہا اتنی سی بات تھی مجھے تم پہلے بتا دیتی تو میں تمہیں جانے دیتی اب دیکھو بیٹا میں بھی تو اکیلی ہوں اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ مصروف کر لیتی ہوں اور اگر تمہارے رونے کی وجہ یہی ہے تو ٹھیک ہے اب تم سے کوئی بھی کام نہیں کروایا کروں گی ستارے نے کہا نہیں امی آپ کیا بات کر رہی ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے بس نہ جانے کہ مجھے عرم سے اتنا پیار ہے میرا دل کرتا ہے کہ یہ میرے پاس ہی رہے امی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا ہم اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اتنے میں چاچو یوسف اور مون گھر میں داخل ہوئے میں نے چچا کو سلام کیا اور مون سے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو چچا نے کہا کہ یہ میرے ساتھ کھیتوں میں گیا تھا اور اب ضد کر رہا ہے کہ اسی موٹر سائیکل چاہیے میں نے کہا کہ کیا بات ہے مون بہت اچھی بات ہے تم چچا کو بہت زیادہ تنگ کرنا تاکہ وہ تمہیں جلدی سے بائیک لے دیں اور تم ہمیں سیر کروایا کرنا مون نے کہا ٹھیک ہے پہلے بائیک کو تو آنے دو اور وہ اپنے کمرے میں چلا گیا میں نے ستارہ سے کہا کہ میں ابھی آتی ہوں میں جلدی سے گھر آ گئی اب وہ بھی کھیتوں سے آ جکے تھے میں نے ابو سے کہا کہ مجھے موٹر سائیکل چاہیے اببہ نے کہا تمہیں موٹر بائیک کیوں چاہیے لڑکیاں تھوڑا موٹر سائیکل چلاتی ہیں میں نے کہا مجھے یہ موٹر سائیکل مون کے لیے چاہیے کیونکہ میں نے دیکھا ہے وہ چچا سے موٹر سائیکل کی فرمائش کر رہا تھا اور چچا اس کی بات پر توجہ ہی نہیں کر رہے تھے اس لیے آپ مون کے لیے موٹر سائیکل لے کر آئیں اببہ نے کہا اچھا میں یوسف سے بات کروں گا میں نے کہا نہیں میں چاہتی ہوں کہ موٹر سائیکل کا توفہ میں ہی دوں انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں ہی لاتیتا ہوں صبح ہوئی اببہ شہر جانے لگے میں نے اببہ سے کہا کیا آپ موٹر سائیکل لینے جا رہے ہیں اببہ نے کہا نہیں ابھی تو میں خاد لینے کے لیے جا رہا ہوں میں نے کہا آپ خاد ہر مہینے لینے جاتے ہیں لیکن اس بار میں نے آپ سے ایک فرمائش کی ہے کہ ایک موٹر سائیکل لا دیں اببہ نے کہا میں یوسف سے کہوں گا لا دے گا تم کیوں اس طرح زد کر رہی ہو میں نے کہا کہ اگر آپ میری زد پوری نہیں کریں گے تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی میں اپنے کمرے میں جانے لگی اتنے میں اببہ نے امی سے کہا کہ بیگم میری چیک بک لے آؤ آج میں مون کے لیے موٹر سائیکل بھی لے آؤں گا نہیں تو میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو جائے گی امی نے کہا آپ کی بیٹی آپ کی طرح بہت زدی ہے اپنی ہر بات منوالتی ہے اببہ نے کہا کوئی بات نہیں سب کچھ اسی کا ہے میں جانتی تھی کہ میری ناراضگی میرے امی اببو سے دیکھی نہیں جاتی دوپیر میں اببہ واپس آئے اور موٹر سائیکل لاکر انہوں نے دروازے کے آگے کھڑی کی اور مجھے کہا دیکھ لو موٹر سائیکل لے آیا ہوں میں باہر آئی موٹر سائیکل دیکھی تو اس کی چابی اتار کر مون کے پاس بھاگی تو دیکھا مون اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا میں نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے باہر لے آئی ستارہ بھی ہم دونوں کے ساتھ تھی اور میں نے اسے موٹر سائیکل کا تحفہ دیا وہ بہت خوش ہو گیا خالہ اور چاچو بھی گلی میں آ گئے اببہ نے چچا اور خالہ سے کہا کہ تم دونوں میرے گھر آ کر میری بات سنو بچوں کو کھیلنے دو چچا ہمارے گھر آ گئے اور میری اور مون کی شادی کی باتیں کرنے لگے چچا نے کہا کہ اس خوشی سے بڑھ کر ہمیں اور کوئی خوشی نہیں ہے جب میں ستارہ اور مون واپس آئے تو میری امی نے کہا آج میری زندگی کا بہت بڑا دن ہے میں نے کہا آپ کو بھی مون کی موٹر سیکٹر کی خوشی ہوئی ہے اسی لئے آپ کہہ رہی ہیں امی نے کہا ادھر آ کر میری بات سنو میں امی کے پاس بیٹھ گئی امی نے کہا کیا تم جانتی ہو کہ اس دنیا میں مجھے سب سے عزیز کیا ہے میں نے کہا میں اور اببہ امی نے کہا بلکل ٹھیک تم اور تمہارے اببہ دونوں ہی میرے لئے بہت قیمتی ہو امی نے کہا اس کے بعد مجھے اس دنیا میں اور اس گاؤں میں سب سے زیادہ عزیز کیا ہے میں نے کہا چھوٹی خالہ اور چاچو امی نے کہا کیا بات ہے تمہیں تو سب کچھ معلوم ہے امی نے مجھے گلے لگایا اور کہا تو تم یہ بھی سمجھ لو کہ میں کبھی اپنی بہن کو اور اپنے بیٹے کو ناراض نہیں کروں گی اور اپنے شہر کو ناراض کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی میں نے کہا ایسی کیا بات ہو گئی ہے امی امی نے کہا کہ تمہارے اببہ نے تمہارا رشتہ یوسف چچا کی گھر مون کے ساتھ تیہ کر دیا ہے میں نے کہا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں یہ شادی نہیں کروں گی امی نے کہا کہ یہ شادی تمہیں کرنے پڑے گی کیا تمہیں اپنے باپ کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے یا تمہیں اپنے باپ کی خوشی کی کوئی فکر نہیں ہے میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے لیکن میں مون سے شادی نہیں کرنا چاہتی امی نے کہا اب کچھ بھی ہو جائے یہ شادی تو تمہیں کرنے ہی پڑے گی اور تم ان کے گھر میں بہت خوش رہو گی ابھی میں امی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے دوسرے چاچو چاچی آگئے اور انہوں نے کہا کہ آپ دونوں نے ہم سے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا ایرم کے رشتے کے لیے ہم بھی خواہش مند تھے ہم سب کے اولادیں بہت اچھی اور نیک ہیں لیکن آپ نے سب سے چھوٹے کو رشتہ دے دیا ہے امی نے کہا یہ فیصلہ تمہارے بھائی کا ہے اس لئے تم خود ان سے بات کرو میں کچھ نہیں کہہ سکتی میں پریشان ہونے لگی میں نے اگلے دن انتیاز کو اشارے سے کہا کہ میں ستارہ کے ساتھ کونے پر جا رہی ہوں مجھ سے ملو میں نے انتیاز کو ساری بات بتائی انتیاز کہنے لگا کہ تم میرے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی میں نے کہا کہ اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور میں اپنے ابو کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گی امتیاز نے کہا کہ میں اپنے گھر بات کرتا ہوں لیکن میں نے اسے صاف منہ کر دیا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے میری شادی ہو جانے دو میں گھر آ گئی اور رونے لگی اس دن میری شادی کی تاریخ رکھی گئی تھی آخر میری اور مون کی شادی ہو گئی میں دلن بنے مون کے کمرے میں بیٹھی تھی تھوڑی دیر بعد ہی مون کمرے میں آیا اور اس نے کہا ایرم میں تم سے اپنے دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم ان باتوں کا ذکر باہر کسی سے نہیں کرو گی میں حیران ہو گئی کہ ایسی بھی کیا بات ہے جو یہ مجھ سے کرنا چاہتا ہے اور گھر والوں سے چھپا رہا ہے مون نے میری تاریخیں کرنی شروع کی اور کہا کہ تم بہت اچھی ہو ہمیشہ سے ہی بچپن سے اب تک تم نے میرا ساتھ دیا ہے میں بھی تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں تم جیسا لائف پارٹنر ہر کسی کو نہیں ملتا مون نے بتایا کہ شاید تم نہیں جانتی کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور اسے سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن میرے ماں باپ نے میری مرضی نہیں پوچھی اور مجھے زبردستی تمہارے ساتھ جوڑ دیا میں حیرت سے مون کا چہرہ دیکھنے لگی میں نے پوچھا کون ہے وہ لڑکی مون نے بتایا کہ وہ لڑکی انتیاز کی چھوٹی بہن آئیشہ ہے میں بچپن سے ہی اسے پسند کرتا ہوں لیکن میرے گھر والوں نے میری مرضی نہیں پوچھی یہ باتیں میں تمہیں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ تمہیں میری سب سے اچھی دوست ہو میں نے کہا تم نے اپنا سچ بتا دیا ہے تو اب میرا بھی سچ سنو کہ یہ فیصلہ مجھ پر بھی زبردستی مسلط کیا گیا ہے میں بھی تمہیں نہیں بلکہ انتیاز کو پسند کرتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آج بھی ہمارے ماں باپ اس سماج کے اتنی فکر کیوں کرتے ہیں کہ انہیں اپنی اولاد کی کوئی فکر نہیں اور انہوں نے زبردستی اپنا فیصلہ ہم دونوں پر تھوپ دیا اور ہم دونوں نے ان کی خاطر اپنے پیار کی قربانیں دے دی مون نے کہا تم تو بہت چھپی رستم نکلی ہو ہمیں کانو کان اس بات کی خبر ہی نہیں ہوئی کہ تم بھی ایسا کر سکتی ہو میں نے کہا میں بھی تمہاری طرح ہی انسان ہوں اگر تمہیں پیار ہو سکتا ہے تو مجھے بھی پیار ہو سکتا ہے لیکن میرے امی ابو نے میری مرضی نہیں پوچھی اور اپنی عزت و نفس کی دوہائی دے کر میری شادی تم سے کروا دی ہم دونوں ہسنے لگے مون نے کہا مجھے ماف کر دینا میں تمہارے ساتھ کوئی بھی ازواجی رشتہ نہیں بنا سکتا میں نے کہا میں بھی یہی چاہتی ہوں مون نے کہا تو ٹھیک ہے پھر ہم دونوں ایک دوست کی طرح اس کمرے میں رہیں گے اور گھر والوں کے سامنے ایک میاں بیوی کی طرح رہیں گے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے صبح ہوئی ہمارے گھر والے ہم دونوں سے ملنے کے لیے ہمارا انتظار کر رہے تھے جب ہم باہر آئے تو صبح میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے مجھے ان کے ہستے ہوئے چیرے دیکھ کر دل کو بہت سکون ہو رہا تھا ان سب کی خوشی دیکھ کر میری آنکھوں میں نمی آگئی مون نے مجھ سے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو میں نے بتایا کہ ان سب کو خوش دیکھ کر میری آنکھوں میں نمی آگئی ہے ہماری شادی کو چھے ماہ گزر گئے ایک دن مون نے مجھے کہا کہ ایسا کرتے ہیں تم امتیاز سے کہو کہ آئیشہ کو لے آئے میں آئیشہ کو لے کر یہاں سے دور بھاگ جاؤں گا اور تم امتیاز کے ساتھ کہیں چلی جانا ہم دونوں نے پوری رات مل کر منصوبہ بنایا یہ پہلی دفع ہوا تھا کہ پوری رات ہم دونوں باتیں کرتے رہے بچپن سے جوانے کے قصے ایک دوسرے کو سناتے رہے اور بھاگنے کے منصوبے بناتے رہے مون نے کہا ٹھیک ہے کل میں تمہیں امتیاز سے ملوا دوں گا تم اسے میرے اور آئیشہ کے بارے میں سب کچھ بتا دینا صبح ہوئی ہم دونوں نے ناشتہ کیا مون مجھے کہنے لگا ایرم آؤ میں تمہیں موٹر سائیکل پر گاؤں کی سیر کرواتا ہوں چاچی نے کہا ہاں بلکل اسے لے جاؤ میں نے امتیاز کو کہہ دیا تھا کہ کل میں اسے ملوں گی کیونکہ امتیاز ابھی بھی ہمارے گھر کے باہر ہی کھڑا رہتا تھا میں مون کے ساتھ کمے پر گئی امتیاز وہاں پہلے سے موجود تھا مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو گیا پھر میں نے اسے آئیشہ اور مون کے بارے میں سب کچھ بتایا پہلے تو امتیاز راضی نہیں ہوا لیکن پھر مان گیا اس نے کہا ٹھیک ہے کل ہم چاروں گاؤں کے نزدیک بس ٹینڈ پر ملتے ہیں میں مون کے ساتھ گھر واپس آ گئی اپنا ضروری سامان پیک کر کے اپنا اپنا بیک تیار کیا اگلی صبح میں اٹھی اور تیار ہو گئی اور اپنی امی ابو سے ملنے کے لیے چلی گئی امی مجھے مل کر بہت خوش ہوئی اور رونے لگی کہ یہ دو دن میں نے بہت مشکل سے خود کو روکا ہوا تھا میرا دل کر رہا تھا کہ جلدی سے تمہیں سینے سے لگا لوں اب وہ بھی رونے لگے اور کہا بے شک تمہارا گھر ساتھ والا ہے لیکن پھر بھی میری گھر میں تمہارے جانے سے ایک بیرانی ہو گئی ہے میں نے کہا کہ میں آپ دونوں کے پاس ہوں پھر بھی آپ دونوں اس طرح اداس ہیں اب وہ نے کہا تم نہیں جانتی کہ تم ہمارے لیے کیا ہو میں واپس اپنے سسرال آ گئی اور امی ابو کی باتیں سوچنے لگی مون نے مجھے کہا سب کچھ تیار ہے میں نے کہا ہاں بس نکلتے ہیں ہم دونوں گھر والوں کو بازار شوپنگ کا کہہ کر نکل گئے وہاں جا کر مون آئیشہ سے ملا اور میں امتیاز سے ہم چاروں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہو رہے تھے مون نے کہا تم جہاں بھی جاؤ گی رابطہ کر لینا تاکہ میں تمہیں طلاق نامہ بھیج سکوں اور تم امتیاز سے شادی کر لینا امتیاز نے کہا طلاق نامہ بعد میں بھیجنا پہلے میرے اور آئیشہ کے سامنے ہی اسے طلاق دے دو تاکہ میں بہ آسانی اسے یہاں سے لے جا سکوں میں مون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی اور وہ بھی مجھے دیکھتا جا رہا تھا لیکن اس کے موں سے طلاق کا لفظ نکل ہی نہیں رہا تھا آئیشہ اور امتیاز نے بار بار مون سے کہا کہ اسے طلاق دو لیکن مون کے موں سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا میں نے دیکھا کہ مون کی آنکھوں میں نمی آگئی ہے میں نے پوچھا کیا ہوا ہے وہ ایک سائٹ پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ نہ جانے کیوں میرے موں سے یہ لفظ نکل ہی نہیں رہا میں نے کہا میں جانتی ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے میں نے کہا کہ کیوں کہ تو مجھے چھوڑنا ہی نہیں چاہتے اور سچ بتاؤں کیا اتنے دنوں کی میند کے بعد جب ہم دونوں اپنی منزل کے قریب ہیں تو میں بھی نہیں چاہوں گی کہ میں تم سے الگ ہو جاؤں میں تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں مون نے مجھے گلے لگا لیا اور مجھے موٹر سائیکل پر بٹھایا اور واپس گھر لے آیا کمرے میں آ کر کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ رہتے ہوئے مجھے تم سے سچا پیار ہو گیا ہے اور یہ پیار شاید مجھے آئیشہ سے نہیں ہوا میں نے کہا میں بھی شروع سے ہی امتیاز کو چاہتی تھی لیکن آج جب وہ مجھے حاصل ہونے لگا تو نہ جانے کیوں میرا دل نہیں کیا کہ میں تم سے اور اپنے گھر والوں سے الگ ہو جاؤں مون نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ اب ہم دونوں صرف ایک دوسرے کے لیے رہیں گے تاکہ ہم اور ہمارے ماں باپ ہماری وجہ سے کبھی دکھی نہ ہوں اور ہم دونوں اپنے حقیقی رشتے میں آ جائیں اور ایک اچھی زندگی گزاریں